اسلام علیکم ہم اوور تھنکنگ کیوں کرتے ہیں اگر یہ عادت اتنی زیادہ ہے کہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بلکل بھی آرام سے نہیں ہو پا رہے تو پھر اس عادت کے پیچھے بڑے وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ بے تہاشا خوف، کسی حادثے کا تجربہ، جنرلائزڈ انزائیٹی ڈیساورڈر، سوشیل انزائیٹی، پرفیکشنیزم، او سیڈی، ڈیپریشن اگر ایسا ہو تو یقیناً کسی ماہر سے رابطہ کرے تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے جس میں عدویات اور تھیراپی دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ عادت کبھی کبھی پریشان کرتی ہے اور ہمیشہ نہیں رہتی تو اس کے پیچھے خود اعتمادی میں کمی، سٹریس اور اپنی ذات کا دوسروں سے کم تر لگنا بھی ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ آخر اتنا کیوں سوچتا ہے ہم چاہ کر بھی اسے پرسکون کیوں نہیں کر سکتے ماضی کے تجربات بے شک ہمیں یادنا بھی ہوں ہمارے ذہن پر ایک گہرہ اثر چھوڑ جاتے ہیں اور دماغ اسی لحاظ سے پروگرامڈ ہو جاتا ہے دماغ کا چونکہ اصل مقصد ہمیں محفوظ رکھنا ہے اس لئے یہ ہمیں ہر وقت چونکہ رکھنا جاتا ہے تاکہ ہم دوبارہ کہیں لابرواہی میں پھر تکلیف نہ اٹھا بیٹیں ایسے میں کسی نہ کسی پریشانی حقیقت پر یہ مبنی یا تصوراتی میں الچے رہنا ہی ایک واہی دھل محسوس ہوتا ہے دماغ یہ سب اس لئے بھی کرتا ہے کیونکہ اگر وہ چپ ہو جائے تو ہم اپنے حال میں زندگی گزارنے لگیں گے اور جو تکلیف ہمارے اندر کافی عرصے سے بیٹھی ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے ایک مفتمشک ہے جہاں بار بار اور کئی بار آپ کو اپنی توجہ اپنی سانس پر یا کسی نکتہ پر یا کسی آواز پر لگانی پڑے گی آپ کا ذہن آپ کو ہزار موقع دے گا جس سے آپ کسی اور ہی جگہ پہنچ جائیں گی لیکن آپ کا کام یہی ہے کہ ہر بار خود سے صرف یہ کہیں کہ دیکھو پھر ایک خیال آیا لیکن آپ واپس سانس پر توجہ دینی ہے آہستہ آہستہ اپنی مشک کا وقت بڑھاتے جائیں اور اسی طرح اپنی توجہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ سے ہمدرتی سے پیش آئیں اپنے لئے اچھے الفاظ استعمال کریں اور اپنے لئے دعا کیا کریں جزاک اللہ